بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بیوی کا نام بدلنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیار سے کس نام سے پکارتے تھے؟ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا ایک انمول نمونہ ہے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے ناظرین اسلام سے پہلے عورت ذات کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا میاں بیوی کے حقوق پر روشنی ڈالی اور شادی شدہ زندگی گزارنے کے حقوق تک سمجھائے تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں دل کو چھو لینے والے واقعات بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیار سے کس نام سے بلاتے تھے اور اس نام کا مطلب کیا تھا اور یہ نام کیوں رکھا گیا اور کیا اپنی بیوی کا نام رکھنا جائز ہے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ان کی پوری زندگی اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے اللہ تعالی نے جو کتاب قرآن مزید ان پر نازل کی ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گی اور اس میں سے تعلیمات اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو دی ہیں اس کا عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے ان کے زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں گے اسلام آنے سے پہلے خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا لیکن اسلام نے زندہ رہنے کا حق دیا ان کے کچھ حقوق و فرائز کا تعیون کیا جس کے بعد عورتوں کو معاشرے میں ایک مقام ملا آج ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کے بارے میں بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے انہیں بلاتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات یعنی کہ اپنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا جائز ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آجہ رضی اللہ عنہ کو کسی نام سے پکارتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی اپنی شریک حیات کو کسی نام سے پکارتے ہیں کوئی ایسا نام جو پیار کے طور پر رکھا جائے پیار کی علامت ہو تو اس سے ہم ایک سنتی کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں سواق بھی ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ایک شادی شدہ زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے ایک بیوی کی کیا حقوق اور ایک مرد کی کیا حقوق ہے جو اس سے پورے کرنے چاہیے اگر ہم اپنی بیوی کو پیار سے کسی نام سے بلاتے ہیں تو ہم ایک سنت پوری کرتے ہیں لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ وہ نام اسلام کے مطابق ہو مثلا ہم ایسا کوئی نام نہیں رکھ سکتے جو اسلامی اختیار سے باہر ہو اسلامی نام کی نقل نہیں اتار سکتے اور نہ ہی اس نام کو بگاڑ سکتے ہیں لیکن ہم اس نام کا لیکن ہم اس کا نام اسلامی طرز پر ضرور رکھ سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے اور ایسا کرنے سے سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور جب سنت ادا ہوتی ہے تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار سے ہمیرہ کے نام سے بلاتے تھے جس کا مطلب ہے سرخی مائل رنگ علماء کا کہنا ہے کہ ایسا گورہ رنگ جو سورج کی شعاؤں سے سرخ مائل ہو جائے اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیرہ کے نام سے بلاتے تھے دوستو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ دھوپ میں کام کرنے سے یا بھائی کام کرنے سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیرہ کے نام سے پکارتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بہت خوبصورت تعلقات تھے اور ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ازدوازی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور کیسے ہم اپنی بیوی کے دل میں گھر کر سکتے ہیں ایک اور واقعہ آپ لوگوں کی نظر کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے لئے دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ حضرت عائشہ کے پچھلے اور اگرے اور ظاہری اور باطنی گناہ تمام معاف فرما دے یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئی اور ہستے ہستے ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں زاگیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری دعا نے تمہیں خوش کر دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی دعا مجھے کیسے خوش نہ کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم یہ دعا ہر نماز کے آخر میں میں اپنی امت کے لئے کرتا ہوں ناظرین اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے کتنی دعا کرتے تھے اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان گہری محبت بھی تھی امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تمہاری خوشی و مسررت اور غم و غصہ اور نرازگی کا مجھے علم ہو جاتا ہے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو یا نراز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت رب محمد کہتی ہو اور جب نراز ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہتی ہو ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اس طرح ابی زرہ ام زرہ سے پیار و محبت کرتے ہیں اسی طرح میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ میری نگاہ میں ام زرہ کے لیے ابو زرہ سے زیادہ محبوب و عزیز ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر کو بیوی کے سامنے محبت اور وفاداری کا اظہار کرنا چاہیے اور اسے پیار بھرے لہجے سے پکارنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عائشہ کی بجائے پیار سے عائش کہہ کر بلاتے اور فرماتے اے عائش حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام تمہیں السلام کہہ رہے ہیں بساوقات آپ انہیں حمیرہ کہہ کر متوجہ فرماتے تھے ناظرین ہمیں بھی اپنی بیویوں سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی حقوق ادا کرنے چاہیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی کو اپنانا چاہیے اللہ پاک ہمیں بہتر عامل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 90 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں